احمده و نصلي على رسوله الكریم اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون صدق اللہ العظیم محترم حاضرین بات چل رہی تھی سجدہ صاحب کی کہ کن صورتوں کے اندر سجدہ صاحب واجب ہوتا ہے اور کن صورتوں میں واجب نہیں ہوتا آج ہم آپ کو وہ صورتیں بتلائیں گے جن کے اندر سجدہ صاحب ساکت ہو جاتا ہے یعنی وہاں پر آپ نے باوجودے کہ سجدہ صاحب واجب ہوا پر آپ نے ایسی غلطی کی کہ سجدہ صاحب واجب تھا لیکن اس کی وجہ سے ایسی صورت آگئی پیش یا ایسا وقت آگیا کہ جس کی وجہ سے سجدہ صاحب ساکت ہو گیا یعنی اب وہ نہیں کریں گے آپ ان میں سے پہلی جگہ یعنی پہلی صورتی ہے کہ وقت کا تنگ ہونا وقت تنگ ہو گیا اس کی مثال کہ آپ نے فجر کی نماز آ پڑھ رہے ہیں فجر کی نماز کے اندر سجدہ صاحب آپ پر واجب ہو گیا لیکن آپ جب سجدہ صاحب کے لیے آپ نے سلام پھیرا ایک سلام پھیرا تو وقت اتنا تنگ ہو گیا کہ اگر آپ سجدہ صاحب کرتے ہیں آپ نے سلام پھیرا اور اگر آپ سجدہ صاحب کرتے ہیں اور دوبارہ سے تشاہد پڑھ کے سلام پھیڑتے ہیں تو پھر نماز کا وقت نکل جائے گا یعنی سورج تلو ہو جائے گا تو سورج تلو ہونے کا اندیشہ ہے تو پھر آپ کیا کریں گے سلام پھیر دیں گے اور سجدہ صاحب نہیں کریں گے اور نماز کا اعادہ بھی نہیں ہے نماز آپ کے مکمل ہو جائے گی تو وقت تنگ ہونے سے سجدہ صاحب ساکت ہو جاتا ہے اسی طرح نمبر دو وقت مکرو ہونا یا ممنوع ہونا اب ممنوع وقت تین ہیں ایک کہ جن کے اندر نماز نہیں ہوتی سجدے والی نماز نہیں ہوتی جس کے اندر وہ تین اوقات ہیں تلو کا وقت جب سورج تلو ہو رہا ہے اسی طرح زوال کا وقت نصف النہار جسے کہتے ہیں اور اسی طرح غروب کا وقت غروب شمس کے وقت ان تین اوقات کے اندر جو ہے نا اگر سجدہ صاحب پیش آ گیا اور یہ وقت شروع ہو گیا تو سجدہ صاحب ختم ہو جائے گا سجدہ صاحب ساکت ہو جائے گا اس کی مثال کہ آپ اثر کی نماز پڑھ رہے ہیں اور اثر کی نماز میں سجدہ صاحب واجب ہو گیا اور سلام پھیرنے کے بعد سورج متغیر ہو گیا تو اب سجدہ صاحب ساکت ہو گیا اب سجدہ صاحب نہیں کریں گے یا اسی طرح ان تین اوقات کے اندر نماز پڑھ رہے ہیں جو میں نے بتلائے ہیں کہ ان تین اوقات کے اندر سجدے والی نماز پڑھنا مکروہ ہے یعنی مکروہ تحریمی ہے اور منع ہے اسی لیے جو ہے ان اوقات کے اندر کوئی سجدے والی نماز نہیں پڑھ سکتا سجدے والی نماز یہ یاد رکھ رہے ہیں کہ سجدے والی نماز نہیں پڑھ سکتا تو یہ دو چیزیں ہیں ناظرین کرام یہ تھی وہ چیزیں جن سے سجدہ صاحب ساکت ہو جاتا ہے یعنی سجدہ صاحب انسان کو نہیں کرنا ان صورتوں میں اسی طرح کچھ اور چیزیں بھی اسی کے متعلق آئیں گی انشاءاللہ اگلے بیان کے اندر وما علینا اللہ البلا موسیقی موسیقی